سورہ الحمد دو مرتبہ ناصل ہوا مکہ میں لگ مدینہ میں لگ اے حبیب ہم نے آپ کو سات آیتیں تقرار کے ساتھ عطا کی یہ سات آیتیں سورہ الحمد کی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سات آیتوں میں جب تک بسم اللہ کو کاؤن نہ کریں ساتھ بنگتی نہیں ہے یہ میں نے سورہ حجر کی آیت مڑی یہ کوئی حدیث نہیں سنائی یعنی سب ام من المثانی ساتھ ہوگی جو تقرار ہوئی ہیں ریپیٹ ہوئی ہیں ترک قرآن سے تو عدب پورا کرلو مسلمانوں یہ چھ آیتیں بن گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل کیجئے پرساد بنیں گے بہت سادہ کی سامنے کی بات ہے تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز شروع کی اور نماز شروع کر کے اللہ اکبر کچھ دیر کی خاموشی الحمدللہ رب العالمین رب تعالی القرآن والقرآن والیلعنو اسی لئے حضور نے کہا تھا کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں وہ جھوم جھوم کے قرآن پڑھتے ہیں قرآن انہیں پہ لعلت کر آئے تھا یا اللہ جی رب تعالی قرآن والیلعنو کم از کم قرآن کی آئیت سب عمل المسانی اسے تو مکمل کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا تکلیف ہے آپ کو اسے کہ سب سے پہلے معاویہ نے چھوڑا تھا بسم اللہ جا کے دیکھئے گا تاریخ میں میرا اس وقت موضوع نہیں ہے یہ ورنہ اس میں بہت دون جائشے کے بات دو سکے سب سے پہلے معاویہ نے جب مدینہ میں وہ آیا تھا امان جماعت بن کر آپ کو تو بتا ہے جو اہل بیت کے در سے دور ہوا ان کیا کوئی بھی امان جماعت بن سکتا ہے وہ فاسق ہو فاجر ہو شرابی ہو زانی ہو کوئی بھی بن سکتا ہے امان جماعت جب مولا علی کے در کو چھوڑتے ہیں نا تو ٹکے ٹکوں کے آگے جھگنا پڑتا ہے آج سلوات کی عبادت بار بار ہونے چاہیے آپ کی اللہم صلی اللہ ماں بھی آیا تھا نماز پڑھانے کے لیے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پڑھا تو لوگوں نے بات میں نماز کے بعد اسے پکڑ لیا کہا سرختا نصیتا ہم سرختا کیا بھولا ہے یا چوری کیے تنہیں بسم اللہ کے چور کی اولادیں تو یہی کام کرتی ہیں نصیتا ہم سرختا بھولا ہے کہ چوری کیے تنہیں بسم اللہ کی تو ان نے کہا میں پھر پڑھاتا ہوں نماز پھر پڑھا ہی نماز اس میں الہم نے بسم اللہ پڑھی اس کے بعد کی جو سورہ تھی اس میں پھر چھوڑ دیا پھر پکڑا اسے کیونکہ اس وقت تو کم از کم صحابہ اکرام موجود تھے نا وہ پھر پکڑ لیا اسے کہا رسول اللہ پڑھتے تھے تو انہیں کیوں نہیں پڑھی لیکن اس کے دل اتنا سمجھ میں آ گیا کہ بسم اللہ سے کوئی بغض ہے ماویا کو آئے 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 وہ جنہیں بتا رسول اللہ نے پھر کیوں قرار دیا تھا علی کو لکتا اے بھائے بسم اللہ کوئی لگو تو مسئلہ دینا تو بات